بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر میمبر زوم سٹاک مارکیٹ قاضی نبیل کے ساتھ کی اپیسوڈ نمبر ون ہنڈرڈ سیوٹی فائیگ میں میں ہم سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آہ ٹوڈے اس فیفٹی ستمبر ٹو تاؤزن ٹوئنٹی وینڈ اینڈ ایٹیز وینس ٹیم اگر آج کی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں مارکیٹ کے آج کی کلوزنگ ہوئی فورٹی سکس ٹاؤزن مارکیٹ آج ڈاؤن رہی ہے آئی کی بات کرتے ہیں مارکیٹ اپنا ہی بنایا فورٹی سکس ٹاؤزن نائن ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی ٹو کا لو بنایا فورٹی سکس ٹاؤزن فائف ہنڈرڈ اینڈ فائیف کا یہ کہ ایسی آل شیئرز کا ٹوٹل واریمز کی بات کرتے ہیں تو تھری ہنڈرڈ اینڈ تھریٹی ٹو پائنٹ سیون نائن میلین شیئرز کا کاروبار آج کے جو ہے وہ دیکھا گیا یہ آگر ہم آج کے ٹاپ ایکٹی والیوم لیڈرز کی بات کرتے ہیں جن میں ٹی پی ایل ٹیلی بائیکو سروس فیبرک رائٹ شیئر ڈیبلو ٹی ایل ٹی پی ایل پی ایف ای بی ایل ٹریٹ کارپریشن یونیٹی شامل ہیں یہ ٹاپ گینرز کی بات کرتے ہیں تو اللہ وسائر ٹیکسٹائل ویج پاکستان ایک ایڈی ایچ ایل ایس ای پی ٹی آہ یعنی سوائر ٹیکسٹائل داؤد لارنس ٹین ٹیکسٹائل جلٹ پاکستان میرپور خاص شگر میر سراج کارٹن میل سوارا جو ہے شامل ہے آہ ٹاپ لیوزر میں بنیرو ٹیکسٹائل نیسلے بکسلے پینڈ کول گیٹ آہ فیسٹ ایمروس مداروہ ایبت لیبارٹری سنوفی وینٹرز ایٹلیس بیٹری جو ہے وہ شامل ہے یہ آپ لوگوں کی طرف آ جاتے جیسے آج ایسی جو ریکویسٹ کی جاتی ہے جس کوشش کریں جو ہے نا ایک آپ سے کوئی ریکویسٹ ہے کہ جس کا بھی کوئی پورا پوچھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کسی سٹاک کے بارے میں بتائیں میں سٹاک کے بارے میں کیا بتاؤں یعنی پوری بات کریں کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے یعنی سٹاک کو لینے لیا ہوا ہے یا بیچنا ہے یا کیا کرنا ہے پورا ایک ہی دفعہ سوال پوچھیں مجھے دوبارہ یہ نہ پوچھنا پڑے کہ جی اسٹاک کا کرنا کیا جی آپ کا سوال ہوتا ہے جی اس کے سٹاک کا بتا دے اس کا کیا بتاؤں میں تو پورا سوال پوچھیں کہ اگر آپ نے لینا ہے یہ کوئی سٹاک ہے تو اس کا بات کریں کہ لینی ہے بیچنی ہے کیا کرنا ہے اس کو یہ آہ فیمل سائٹ سے کوششن ہے میڈم نے پوچھا کہ ہی جنگ کی سٹریٹیجی جو ہے وہ بتا دیں ہی جنگ کیا ہوتی ہے یہ آہ میڈم اگر میں مختصر مختصر بتاؤں آہ جیسے ایک ہوتا ہے ہم کوئی سٹاک ریگولر میں خریدتے ہیں وہ آپ کی ریگولر بائنگ ہوتی ہے یہ ایک ہی ہوتا ہے کہ کوئی سٹاک فیوچر میں ٹریڈ کر رہا ہے آپ اس کو شاٹ کرتے ہیں یہ شاٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا آپ کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے کسی بھی سٹاک کو بیچ دیا یہ آپ کے پاس تھا ہی نہیں ایسی بیچ دیا ایسی بیچنے کو کہتے ہی ہیں آپ کے پاس پور ایکزامپل کوئی سٹاک ہے سو رپے کا آہ جو ہے نا نہیں ہی آپ کے پاس سٹاک کوئی بھی سٹاک ٹریڈ کر رہا ہے فیوچر بیس سو رپیس کا ریٹ ہے آپ نے اس کو بروکر سے کہا کہ یہ سو سٹاک یہ جو سو رپے کا سٹاک ہے یہ دس ہزار سٹاک میرے کھاتے سے بیش دو اس کو یہ شورٹ کر دو اس کو یہ ٹھیک ہے آپ کے پاس تھا نہیں لیکن وہ مائنس کر دے گا آپ کے اکاؤنٹ میں وہ مائنس شو ہوں گے یہ دس ہزار سٹاک جو ہے وہ آپ نے بیش دیا یہ اب کیا ہوگا یہ شورٹ کسی بھی سٹاک کو جو شورٹ کرتے ہیں پہلے وہ طریقہ پتا رہا ہوں پھر میں آپ کو ہیجنگ سمجھا ہوں گا یہ شورٹ ہو گئے آپ کا یہ نہیں کہ آپ کے اکھزار مائنس دس ہزار سٹاک آپ نے بیش دی ہے سو رپے کا ریٹ ہوں گا ٹھیک ہے تو اب اگر وہ سٹاک جو ہے نیچے چلا جاتا ہے نائنٹی روپیس کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ بیس میں فرق کتنا آ گیا دس رپے کا فرق آ گیا اگر وہ سٹاک نیچے جائے کا اور نائنٹی پر آ جاتا ہے تو آپ کے جو دس ہزار سٹاک مائنس شو کر رہے تھے آپ اپنے بروکر سے آپ کہیں گے کہ وہی جو شورٹ کیے تھے سٹاک آپ ان کو بائے کر لو یہ پہلے آپ نے کہا تھا کہ اس کو سیل کرو سیل کا مطلب ہو گیا شورٹ اب آپ اسی کو کہتے ہیں پیسے کوئی نہیں بغیر پیسوں کے کام ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی نائنٹی روپیس کا اب یہ دس ہزار سٹاک بائے کر لو یہ تو جو ہی وہ دس ہزار سٹاک نائنٹی کا بائے کرے گا تو آپ کا بیلنس برابر ہو جائے گا یعنی آپ زیرو پر آ جائیں گے اب یہ جو بیچ کا جو دس ہرپے آیا یہ آپ کو پروفیٹ ہوا یہ نہیں کہ دس ہزار سٹاک تے ملٹیپلائے بائے آپ نے ٹین کرنا ہے تو آپ کو نہ نہ کرتے ایک لاکھ ہرپے کا جو ہے وہ پروفیٹ ہو گیا یہ جو شورٹ کرتے ہیں وہ اس طرح پیسہ کماتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو ریکمنڈ نہیں کرتے کیونکہ شریع لحاظ سے یہ پھڑا ٹھیک نہیں ہے یہ اب ہم دوسری بات کر لیتے ہیں ہیجنگ ہیجنگ ہم جو ہے نا وہ قدرے ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کی صورت نکل سکتے لیکن وہ بھی کچھ نہ پڑے گا لیکن ہم وہ بھی نہیں کرواتے ہیں ہیجنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی سٹاک لیا ہے ریگولر میں اپنے پیسوں کا خریدا ہوا ہے لیٹس سپوس ہم سپوس کر لیتے ہیں کہ آپ نے این ایم ایم ایل فور ایکزامپل خریدا ہے شاد میلز سو روپے کا آپ نے خریدا دس ہزار سٹاک خریدے اپنے پیسوں سے خریدے یہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میرا این ایم ایل جو ہے یہ سو روپے سے نیچے آنا شروع ہو جائے گا یا اور بھی نیچے آئے گا آ نینٹی فائیف کا آ گیا تو آپ کا لاز شو ہونا شروع ہو گیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اور بھی نیچے آ سکتا ہے تو آپ یہ کرتے ہیں کہ این ایم ایم ایل کا ہی سٹاک ایک تو آپ کا یہ جو ریگولر کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کا ریگولر سٹاک پانچ روپے ڈاؤن ہو گیا کسی کا بھی ہو گیا یہ ٹھیک ہے سو روپے سے نینٹی فائیف کا آ گیا اور آپ نے دس ہزار سٹاک خریدے ہوئے تھے یہ اور آپ کو پورٹفولیو میں لاز شو ہو رہا ہے دس ہزار اور پانچ روپے نیچے چلا گیا تو کم از کم آپ کو پچاس ہزار کا لاز شو ہو رہا یہ آپ اس لاز سے بچنے کے لیے آپ یہ کرتی ہیں کہ مزید یہ مجھے لاز سنا ہو سٹاک کے اندر تو آپ ہیجنگ کرتی ہیں ہیجنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی این ایمل کا اگر فیوچر میں سٹاک ٹریڈ کر رہا ہے تو آپ وہی دس ہزار سٹاک شوٹ کر دیتی ہیں یہ ایک تو ریگولر میں آپ کے پڑے رہیں گے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی وہ پڑے رہیں گے وہاں پر آپ فیوچر والے دس ہزار کو جو ہے وہ شوٹ کر دیتی ہیں یہ اب اس سے کیا ہوگا یہ اب اس سے یہ ہوگا کہ فیوچر کا بھی تقریباً یہی ریڈ چاہ رہا ہوتا ریگولر میں نینٹی فائیو کا ہے تو فیوچر میں ہو سکتا ہے وہ نائنٹی سکس کا ہوگا یہ آنے والے دنوں میں آپ کا جو ریگولر سٹاک ہے وہ نائنٹی کا ہو جاتا ہے آپ کو مزید پانچ روپے کا اور لاؤس ہو جاتا ہے اور فیوچر والا سٹاک بھی پانچ روپے اور ڈاؤن ہو جاتا ہے نیچے تو فیوچر والا جو اور ڈاؤن ہوگا وہ ایکچلی آپ کو فائدہ ہو ہوگا وہاں سے ایک طرف سے آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ وہ شورٹ جو آپ نے کیا ہو ہے وہ نیچے جائے گا تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا ریگولر والا نیچے جائے گا وہ آپ کو نقصان ہے لیکن ایک طرف سے فائدہ ہے ایک طرف سے نقصان بیلنس برابر ہو جائے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں ہیچنگ سٹریٹیجی کہ آپ کو نہ فائدہ ہوگا نہ پھر آپ کو نقصان بھی پھر نہیں ہوگا یہ اور ان کیس اگر جو ہے آپ کا جو اپنے سٹاک شورٹ کیا وہ اوپر چلا جاتا ہے نائنٹی فائیو سے اوپر یعنی آپ نے اگر سو روپے کا لیا ہے یہ یہاں سے اوپر چلا جاتا ہے سو روپے پر چلا جاتا ہے تو یہ ایک سو دس پر چلا گیا دس روپے اوپر چلا گیا تو شورٹ میں آپ کو نقصان ہوگا لیکن ریگولر بھی آپ کا دس روپے اوپر جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ وہاں پر آپ کو فائدہ ہوگا یہ تو دونوں صورتوں میں چاہے سٹاک اوپر جائے گا اچھا سٹاک نیچے آگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے پروفٹ کو لوگ کر دیا یعنی اپنی پوزیشن کو لوگ کر دیا دونوں صورتوں میں نہ آپ کو پروفٹ ہوگا نہ آپ کو لوگ ہوگا جب تک آپ اس ہیجنگ پوزیشن میں رہیں گے یہ امید یہ ہے کہ آپ کو یہ کنسپٹ سمجھ آگیا ہوگا اگر سمجھ نہیں آیا تو آپ پرسنلی جو ہے جو نا کال کے ذریعے یا جیسے بھی ٹائم ملے تو آپ پرسنلی بھی اس کو مزید کلیر کر سکتے ہیں ہیجنگ کوشش کروں گا کہ فیوچر میں اس پر ویڈیو بناوں لیکن میں ہیجنگ پر اس لئے ویڈیو نہیں بناتا کہ اگر لوگوں کو سٹاک شورٹ کرنے کی عادت پڑ گی کہ ان کو یہ لگا کہ سٹاک شورٹ کرو اس کے بڑے فائدے ہوتے لیکن شریع لحاظ سے یہ چیز صحیح نہیں ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کرتے ہم کم از کم میں ذاتی طور پر اگر اپنی بات کروں میں ایسا ہرگز وہ کام نہیں کرتا یا ایسا کوئی ہونر یا ایسی کوئی چیز نہیں سکھاتا جس کو کرنے کے بعد وہ میرے لیے وہ بالے جان بنے کریں گے آپ لوگ شورٹ اور سکھایا کہ اس نے بین ہے تو نقصہ آپ کے گناہوں میں جو نہ میں بھی شامل ہوں گا یہ یہ اور بات ہے جو اس کو الہار سمجھتے ہیں وہ کرتے رہے لیکن ہم جو ہے اس کو طریقہ نہیں سمجھاتے ہیں نہ شورٹ کا اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ شورٹ میں بھی جو ہے بڑی پرابلمز نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور میڈم نے پوچھا ایٹلس بیٹری کتنا نیچے آ سکتا ہے تو میڈم ایٹلس بیٹری تقریباً دو سو پچھپن روپے تک نیچے آ سکتا ہے ابھی بھی جہاں مر کھڑا یہ اپنی اچھی سپورٹ پر ہے امید نہیں ہے کسی زیادہ نیچے آئے گا لیکن جیسے مارکیٹ ہے مارکیٹ کا کوئی بروسہ نہیں ہے اگر مارکیٹ اور نیچے آتی ہے تو آپ کی ایٹلس بیٹری جو اور نیچے بھی آ سکتی ہے دو سو پچھپن روپے تک اس کی اچھی سپورٹ آئی ہے آجی علی جاز بھائی لاؤر سے آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں اسلام علیکم صاحب والیکم السلام ٹرپل جیل لیا وقت چوبیس روپے پہ اس کا سٹاپ لوس تہاں بنت ہے جی آجی علی بھائی میں بتا جیتا ہوں آپ کو کہ کیا پوزیشن ہے ٹرپل جیل کی نا ٹرپل جیل آج کی جو اس کی کلوزنگ ہے آہ وہ ہے تقریباً آہ ٹوینٹی ٹو پائنٹ فور ٹو کی اس کی کلوزنگ ہے اور آپ نے لیا ہے چوبیس روپے کا یہ فیلال تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ہولڈ ہی رکھیں ابھی یہ کافی نیچے آ رہا ہے نا آہ جو اس نے توڑا تھا نا یہ لیول یہ چوبیس روپے کے لیول پر ہی آپ نے اس کو نکل جانا چاہیے تھا وہ اس کی سپورٹ یہ ایک اچھی فیلال اس کی جو قریب قریب کی جو سپورٹ مجھے نظر آ رہی ہے وہ کم از کم نائنٹین پوائنٹ فور زیرو کی ہے یعنی انیس شریعہ چالیس اگر تو یہی سے یہ واپس ریورس کر جائے یہاں پر بھی اپنی ایک اچھی سپورٹ پر ہی کھڑا یہ اگر یہاں سے اس کی یہ سپورٹ ٹوٹ جاتی ہے تو پہلے نمبر پر یہ وہی پر ہی آئے گا تقریباً ساڑھے انیس روپے پر یہ ٹھیک ہے تو آپ نے یا تو اس کا ویٹ کریں ساڑھے انیس روپے تک اور اس پوزیشن پر یہاں پر بیچنا نہیں بنتا ہو سکتا یہی سے یہ ریورس کر جائے اور یا پھر یہاں سے اگر نیچے آئے گا مزید دو ساڑھے انیس پر جا کے رکے گا یہ ٹھیک ہے وہاں پر آپ اس کے اندر اور ایڈ کرنا جائیں تو اور ایڈ کر سکتے ہیں وہاں پر اس کی صحیح بائنگ بنے گی پھر یہ آجی ارفاز صاحب ہے امان صاحب پر انمیوٹ کر رہا ہوں میں اللہ علیکم صاحب میرے پاس تھا سینچری پیپر ایک سو بارٹ بے کی میری اس کی بائنگ تھی تو آج ایکس ہو گئے نیچے کھلا تھا نائنٹی فور پہ جی تو تھوڑا س میں نے ایڈ کیا تھا کہ ہم اور ایڈ کر اس میں ہوں سر فیلال اس کے اندر ایڈ نہ کریں نام نصل میں مارکیٹ کا بھروسہ نہیں ہے یہ جیسے مارکیٹ جو وہ سٹیبل نہیں ہماری جہاں پر یہ مارکیٹ کھڑی ہے نا اگر یہاں سے تین چار سو پانچ سو پوائنٹ مارکیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور پریشر کے ساتھ ڈاؤن ہوتی ہے یعنی اچھے والیم کے ساتھ تو پھر اور بھی مارکیٹ کے اندر پوائنٹ نکلنے کے امکانات موجود ہیں یہ ایسی صورتحال میں آپ کا یہی سینچری پیپر جو ہے اگر یہاں سے ٹوٹا تو یہ آ جائے گا آرام سکون سے کس لیول پر سیونٹی فائیف روپیز کے راؤنڈ یہاں پر پہنچ جائے گا یہ سیونٹی 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 فور تو وہاں پر جو ہے صحیح لینے والا یہ بنے گا جب یہ تقریبہ سیونٹی سیونٹی فور پر پہنچے گا یہ تو آ بھی سکتا ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کیونکہ یہ مارکیٹ آ کر یہ گرائیں گے مارکیٹ کو تو یہ بھی نیچے آ جائے گا ابھی یہ ایکس ہوا ہے تو جلدی جلدی اوپر چڑھنے والا نہیں ہے یہ آجی جابر صاحب فیصلہ باد سے آپ کو انمیٹ کرو میں آجی محمد جابر صاحب فیصلہ باد آجی میڈم نبیل ہے آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں میں آجی جابر صاحب بولیں آپ جی اسلام علیکم سر والیکم السلام سر میریٹ کے بارے میں پوچھنا تھا آج اس کی کوئی نیوز بھی آئی ہے سر پندرہ بیس کی میری بائیں گے جی یہ انیویس میں ٹوک ہے نا اس کو ہولڈ کے جا سکتا ہے کتنا زیادہ میں تو ہولڈ نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو ٹریٹر ہوں سر اس سے نکل جاؤں یا پھر یہ تو کافی آج بھی اوپر نیچے ہوتا رہا لیکن نیچے ہی پلوز ہوا جی آجی جابر بھائی یہ انیویس میں ٹوک ہے اگر آپ انیویسٹر نہیں ہے اگر آپ اس کو کم از کم سال دو سال کے لیے ہولڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کو بیجے تو کوئی ٹریڈنگ والا جو سٹاک ہے جیسے آج کا ٹی پی ایل ٹی پی ایل پی اس طرح کے جو تیز وولٹائل سٹاک ہے اوپر نیچے کا رہا ہے تو اس کے اندر آپ چلے جائیں تو وہ بہتر ہیں کیا آپ کے لیے آجی میڈم نبیلہ آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں اسلام علیکم علیکم السلام میں پوچھنا چاہوں گی اگر اس میں کل پی لینا چاہوں تو تو پوربوز تو اگر اچ نظر Direct بنتی ہے جی میڈم بلوچستان گلاس جو ہے نا وہ قدر ہے بہتر ہے اس لیول پر نا لیکن اگر آپ تھوڑا سا کر ویٹ کر جائیں بلوچستان گلاس کا جس ترہا مارکیٹ ابھی جو ہے نا range position چاہتا ہے عرش مہتر چاہتا ہے جیسے آج بھی پوچزشن چال رہی ہے اور جیسے آج پوزیٹیو اگر کل کے دن آپ کو یہ بلوجستان گلاس پندرہ روپے سے نیچے نیچے اگر کہیں ملے نا تقریباً چودہ روپے سے پندر روپے کے درمیان تو وہاں پر آپ اس کے اندر جوہنا وہ انٹری لے سکتی ہیں چودہ روپے کا آپ سٹاپ لاز رکھیں چودہ روپے ستر پیسے اسی پیسے پر بائنگ کرنے کی کوشش کریں جلدی نہ کریں یہاں پر بائنگ کرنے کی آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ سٹاک نیچے آگئے ہیں اور مارکیٹ جو ہے قدرے بہتر آپ کو لگ رہی ہوگی کہ سٹاک کافی ڈسکاؤنٹ پر آگئے ہیں لیکن ابھی ڈسکاؤنٹ نہیں ہوئے سٹاک ابھی جو ہے نا جو ہے نا ابھی گیم جو ہے نا باقی ہے یہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے جو نا اس خاص طور پر کریکشن کی پارٹی جو ہے یہ ابھی مارکیٹ نے ہاتھ الکا رکھا ہوا ہے اور یہاں سے تھوڑا ہاتھ ابھی ایسا سے بڑھانے ہمیں دکھا رہی ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہو تو یہاں پر اگر مارکیٹ نے تھوڑی زیادہ کریکشن کی تو یہ آپ کا بلوجستان کلاس بار ارپے پر آ جائے گا یہ بار ارپے پر لینا جو ہے وہ قدرے زیادہ بہتر ہے بجائز کے کہ آپ ابھی لے کر پندر ارپے کا لے کر کل کو آپ دو چار پانچ دن کے بعد یہ کہیں کہ تھوڑا سا میں صبر کر جاتی تو بارہ تیرہ پر مل جاتا تھا وہ بھی اچھے ریڈ پر آ جاتا یہ تو فیلال جو ہے جسے مارکیٹ چاہ رہی ہے جلدی نہ کریں کسی بھی سٹاک کو بائے کرنے کی پیسے اگر آپ کے پاس پڑے ہوئے اور ہاتھ میں بہت خجلی ہو رہی ہے کہ جی بس لو ہی لو پیسے پڑے ہوئے تو آپ فیلال جو ہے نا کوشش کریں پیسے بینک میں کر دیں یہ بینک میں جائیں گے پھر بینک سے واپس آئیں گے تھی دیر میں کافی ہو چکی ہوگی یہ آجی ناصر شاہ صاحب آپ کو انمیوٹ کر رہوں میں اسلام علیکم سر والیکم السلام سر آپ سے ایمیج کے بارے میں پوچھنا تھا پچیس روپے اور سینٹس پیسے کی بائیں گے اور اب وہ تو چوبیس روپے اور اسی پیسے پر میں رکھال سے آ گیا تو سر یہ مزید اور کتنا ڈاؤن آ سکتے ہیں سر فیلال چوبیس روپے تک جب تک ہے نا اسے اوپر پر تب تک تو یہ سیف ہے چوبیس روپے کا آپ اس کا لگ رکھے سٹاپ لاؤس یہ اور چوبیس روپے سے جو ہی نیچے نکلنے لگے تو آپ اس پر پھر بیچنے والی بات کریں پھر جب یہ نیچے آ جائے گا بائیس روپے پر وہاں پر آپ اس کے اندر جو ہے نا مزید پھر دوبارہ پوچھ لیں وہاں پر ہم آپ سے کہیں گے کہ اس کو یہاں پر لے لیں آجی عمران شاہد صاحب آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں جی اسلام علیکم والیکم السلام جی جناب ہمارے ایک ممبر ہیں احسان سعید صاحب انہوں نے پہلے پی ٹی سیل خریدہ پھر صرف کے رائٹ شیر خریدے پھر بکسلے میں فسکیں تو ان سے کہیں کہ آپ کے پوچھے بغیر کوئی شیر نہ خریدے ہوں بہت نقصان کر رہے ہیں اپنا شکریہ آجی آجی نظیر صاحب آپ پوچھائے نا اپنے ہی سٹاکس کے بارے میں فکر مند ہو کوئی اگر اپنے سٹاک کے بارے میں فکر مند ہے تو اس کو زیادہ بہتر طریقے سے پتا ہے نا اب ایک بندہ خود سے ہی ایڈونچر کرنے کا شوک ہے اس کو خود سے بائنگ سیلنگ کرتا ہے پھر ہم کسی کا ہاتھ یہاں پر روک نہیں سکتے نا اول تو میں یہی کہتا ہوں کوئی بھی سٹاک جب آپ لوگ اپنی مرضی سے لیتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے جو ہے نا دردمانہ قسم کی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ پھر مجھے پیسے کیوں دیتے ہیں یہ اس کا مطلب یہ کہ مجھے پیسے دیئے وہ تو آپ فالو نہیں کر رہے تو مجھے دیا ہوا پیسہ پھر کس کام کا تو آپ فوراں جو ہے ہر وہ بندہ جو خود سے ٹریڈنگ کر سکتا ہے وہ مجھے بالکل کسی صورت بھی میری ممبرشپ نہ لے آہ جو ہے نا وہ واپس پیسے لے لے اس کو میں واپس ریٹن کر دوں گا پیسے یہ ایسا کوئی بات ہے اگر مجھے پیسے دیا ہوئے آپ یہ کہیں گے جب بھی میرا ممبر مجھے چھوڑنا چاہے وہ اپنے پیسے لے اور خود سے ٹریڈنگ کرے اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں خود بہتر ٹریڈنگ کر سکتا ہوں یہ یا کسی کو اگر مجھ سے فائدہ نہیں ہوتا کوئی سمجھتا مجھے اس گروپ سے کوئی فائدہ نہیں وہ آج مجھے میسیج کرے اپنا اکاؤنٹ نمر بتائے اس کے پیسے اسی ٹائم جو ہے نا وہ واپس ہو جائیں گے یہ تو کائنڈلی اگر یہاں پر رہنا ہے تو کوشش کریں پروپر فالو کریں گے تو فائدہ ہوگا یہ جیسے ابھی انہوں نے مثال دی ادھر سے ادھر جائیں گے ادھر سے یہ بھٹکتے رہیں گے آپ لوگ یہ جتنا مرضی کوشش کر لیں پیسہ کوئی نہیں آئے گا سٹاک مارکیٹ کے اندر جتنی مرضی آپ لوگ اپنے طور پر کوشش کر لیں کیونکہ یہاں پر جب تک پروپر طریقے سے آپ لوگ کام نہیں کریں گے پیسہ نہیں بنے گا سٹاک مارکیٹ کے اندر یہ آجی امران بھائی آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں دوبارہ کریں انمیٹ سلام علیکم سر سر میں نے پوچھنا تھا میک فلم کے بارے میں آج دیکھ رہا تھا کہ سگنل اس میں تھے بائنگ کے اتنا یہ چاہ رہا تھا میں آپ سے کہ اگر اسے بائے کیا جائے تو پھر اس کا سٹاپ لس سٹاپ لوس کیا ہو اور اس کے پھر ٹی پی کیا رکھی جائے تھا اس کو آپ نے شورٹ ٹرم کے لیے لینا یا تھوڑا لانگ ٹرم کے لیے رکھنا چاہ رہے ہیں شورٹ ٹرم کے لیے تھا آہ شورٹ ٹرم کے لیے اس کو آپ لے سکتے ہیں اور تقریباً چوبیس سر پہ اور تیس پیسے کا جانا آپ اس کا سٹاپ لوس رکھیں جس لیول پر بھی آپ لیتے ہیں اگر صبح پہلے ٹائم آج اس کی کینڈل اچھی بنی ہے یہ اور اگر کال کے دن بھی اس کی کینڈل اچھی بندی ہے تو آپ بائنگ کر سکتے ہیں اس میں کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن کم از کام چوبیس سر پہ تیس پیسے چوبیس سر پہ بیس پیسے کے راؤنڈ اباؤڈ جس ٹاپ لوس رکھنا ہے یہ پھر آہستہ ایسا جو جو اوپر جاتا جائے گا تو آپ جس ٹاپ لوس کو بھی اوپر ٹریل کر دے جائیں پھر یہ آجی ارفان میو صاحب آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں لوسبر ایکہ آلیکم علیکم سلام اچھو اس کی وجہ سے یہ سب کیسے باتیں چل سکتا ہے کہ انکی جو فوران ہیں یہ سارے اس ٹاک میں بیٹھے ہو ہیں یا جسیٹ اپنے میجرے ٹاک میں سے anatomy نکلتے ہیں تو اس سب کے اوپر آتے ہیں میرے اپنا ڈی جی کے سی میں سیل کر کے گلیکسو لینا چاہ رہا تھا لیکن میں ڈر رہا تھا یہ نا اس میں بھی فوراں بیٹھا اور وہ بھی نکل جائے آہ سار اس طرح ہے نا یہ خاص طور پر جو بڑی بڑی کمپنیز جو ایم ایسی آئی سے نکلی ہے نا یہ جن میں جو موٹی موٹی جو ہے نا کا نام ہے آہ ایم سی بی ڈی جی کے سی آپ کا جو ہے وہ لکی سی مائٹ اس طرح کی موٹی موٹی بھی کمپنیز ہیں اور یہی کمپنیز جو آگے آپ کی فرنٹیر مارکیٹ میں بھی جا رہی ہیں وقت ان کے اندر سلنگ پریشر ہے اور یہ انڈیکس موور بھی ہے نا تو اس وجہ سے سلنگ پریشر کی وجہ سے یہ انڈیکس بھی ان کی وجہ سے نیچے آ رہی ہے تو زیاری بات ہے فور این آپ کے فور این بھی تو باقی سٹاکس کے اندر بھی انویسمنٹ کرتے ہیں جو دوسرے کاینڈ کے سٹاکس ہیں نا آپ کے جو چی چی کمپنیز ہیں وہاں پر بھی ان کی انویسمنٹ ہوتی ہے جب ان کو پتا جلتا ہے کہ انٹرنیشنلی پاکستان کی کوئی سیچویشن کلیر نہیں ہے یہاں کے ایک نامی کنڈیشن بھی بہتر نہیں ہے اور آئندہ فیوجر میں بھی ان کا کام جانا اور بھی ڈاؤن ہونے والا جیسے آپ کو پتا ہی ہے ہم انٹرنیشنل سے نکل کر آپ فرنٹیر میں آگئے آگئے آہ لو گریڈ میں آگئے دوبارہ یعنی اپنی اوقات میں واپس آگئے تو اس وجہ سے جو فور این ہے باقی جو انویسٹر ہیں وہ ابھی باقی سٹاک سے بھی اپنا پیسہ نکالتے جاتے ہیں تو اس وجہ سے سیلنگ پریشر جو ہے وہ چلتا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہمارے سونے پر سواگا یہ کہ جو ہمارے آہ لوکل انسٹیوشن ہے وہ بھی دبا کے ان کے ساتھ آہ کام کرتے تھا کہ اور بھی سٹاک ڈسکاؤنڈ پر آ جائیں یہ ٹھیک ہے تو جو جو ڈسکاؤنڈ پر آتے جاتے وہ ساہا ساتھ بائنگ کرتے جاتے ہیں آخری ٹائم آپ لوگ دیکھیں کہ صبح کے ٹائم مارکیٹ صحیح نیگٹیو ہوتی ہے پھر آخری ٹائم تھوڑی تھوڑی بائنگ آ جاتی ہے اس کے اندر تو ہمارے جو لوکل ہیں وہ تھوڑی تھوڑی اکومیلیشن کا رہے ہیں یہاں پر یہ تو جو ہی ان کی اکومیلیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اور ان کو میرا خیارہ تیس ستمبر کا ٹائم دیا ہوئے فورنس کو کہ آپ اپنی پوزیشن کلیئر کریں یہ خاص طور پر جو ایم ایس سی آئی کی پوزیشن ہے نا تو تیس ستمبر تک یہ ڈراما چلتا رہے گا اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہی ان کا جو ہی نا کام ہو جائے گا بلکل تو پھر ہماری مارکیٹ جو وہ بہتر ہو جائے گی یعنی قدرے بہتر ہوگی یہ ابھی مسئلہ یہ ہو ہے نا کہ ہماری مارکیٹ مارکیٹ کے اندر اور خاص طور پر یہ جو آپ لوگ خبریں سنتے ہیں کہ جی ڈی پی کی جو جو پہلا جی ڈی پی کا جو میکسیمم مسا تھا وہ ہماری اس سٹاک مارکیٹ تھی اس کی انویسمنٹ سے مارا جی ڈی پی اچھا خاصا بڑا ہوا تھا ہماری جی ڈی پی کا جو ہے وہ پار تھا یہ اب ہماری اول تو جی ڈی پی بھی کام ہو گیا اور اس کے ساتھ مارکیٹ کپیٹلائزیشن اور بھی کام ہو کی ہے یہ پہلے ہم تقریباً پینتیس چالیس پر کھڑے تھے اب ہم وہ پندرہ پرسنٹ پر آگئے ہیں یہ یہ حال ہمارے ملک کا جو ہے نا اکانمی کے لحاظ سے بس دعا ہی کریں کہ اللہ تعالی اوپر والے لوگوں کو ہمارے جو ناید دے بس آجی بکار علی صاحب سپین سے آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں اسلام علیکم صاحب جی علیکم اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام ٹھیک ہے ڈبلو ٹیل کے نا تین ارپے سے لے کر جو ہے نا یہ تقریباً تین ارپے تیس پیسے یہ سارا اس کا تقریباً بائنگ زون ہے یہاں پر یہ یا تین سے میں ساڑھے تین کی بھی بات کرو تو بھی یہ سارا اس کا بائنگ زون بنتا یہ تو یہ تقریباً ابھی اپنے بائنگ زون میں گھوم رہا جب تک یہ تین ارپے کراس کر کے نیچے نہیں آتا تب تک فیلال یہ بلکل سیف ہے یہاں پر یہ ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے نا یہ ذرا لونگ ٹرم کے لیے آپ اس کو رکھیں کیونکہ یہ آئی ٹی سیکٹر کا سٹوک ہے آئی ٹی سیکٹر اچھا پرفارم کر رہا ہمارا جیسے آپ کا ٹی آر جی نیڈ سول ایوی این سسٹم یہ سارے بڑے بڑے پرفارم کر رہے تو اس کا بھی ٹائم آئے گا یہ بھی پرفارم کرنا شروع ہو جائے گا ریسک نہیں ہے اس کے سب پشتا یہ تھا جو حالات ابھی چل رہے اس حساب سے میں چاہتا ہوں کہ جو نیٹ اف ہے نیشنل پورٹس اور ایچ ٹی ایل اس کو ان دونوں کو ایک طرح پی آؤٹ بھی آویل کرنا چاہتا ہوں بوسرا اس اس کو انویسمنٹ پر پسک کے لیے رکھنا چاہتا ہوں ان دونوں میں بائنگ زون ہوگا رہا کیا بن سکتے اس طرح ہم کر سکتا ہوں جی رومی بھائی فیلال کوئی ایک سٹاک پوچھے نا چلے ایچ ٹیل کوئی اور پوچھ لے گا نیٹ اف بتا دوں آپ کو یہ جی نیٹ اف بتا دیں نیشنل فوڈ جائے نا اصل میں یہ ہے تھوڑا لونگ ٹرن والا کام ہے اور بہت ذرا تھنڈا قسم کا سٹاک ہے یہ اگر آپ کے اندر موجود ہے آپ صبر شکر والے بندے ہیں آہ دو تین سال اگر یہ پڑھا رہے آپ کے پاس تو آپ کو کوئی یعنی پرابلم نہیں ہے اس کے ساتھ کہ بشک پڑھا رہے کوئی ایشو نہیں ہے اس کا تو آپ اس کا بلکل پی آؤٹ جانا وہ لے سکتے ہیں یہ آہ یہ یہ اس کا بائنگ زون ہے دو سو روپے سے لے کر دو سو تیس سرپے کے درمیان درمیان جب تک یہ گھوم رہا ہے یہ سارا اس کا بائنگ زون ہے یہ چاہے آپ یہاں پر لیں چاہے دو سو پر آئے وہاں پر لیں چاہے دو سو تیس پر جائے وہاں پر لیں اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں پر لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ اس نے پی آؤٹ سال بعد دینا ہوتا ہے اور اس نے چلنا صرف ایک ہی دفعہ ہوتا ہے بیچ میں کہیں اس کا کئی بریک آؤٹ ہوگا تقریباً دو سو پینتالیس روپے کے راؤنڈ آباؤڈ وہ کرے گا تب یہ صحیح کر کے اوپر چلے گا ادھر وائز یہ یہی باری جو ہے نا لٹکا رہے گا آہ اس کے لیے بہتر پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ یا تو آپ اس کا بریک آؤٹ کا اندزار کریں پیسہ کسی بھی سٹاک کے اندر جو ہے وہ باؤنڈ نہ کریں کہ میں اس کے اندر بیٹھا روں گا بیٹھا روں گا ہو سکتا ہے سال بعد یہ چلے اور اس سال کے اندر اندر آپ یہی پیسہ کسی اور سٹاک کے اندر ڈالیں وہ آپ کو اس نیشنل فوڈ سے کئی گناہ زیادہ جو ہے وہ کما کے دے یہ تو جب وہ کما کے دے اور اس ٹیم آپ کے پاس ٹھیک ٹاک پیسہ ہو تو اس ٹیم اس کا جب چلنے کا ٹائم وہ وہاں پر آپ اس کہنا ڈالیں تو وہ ٹائم بھی آپ کا بچے گا اور آپ اس سال میں زیادہ اند بھی کر سکیں گے یہ جب بھی کوئی سٹاک رینچ مونڈ میں موف کر رہا ہوتا ہے اس کو لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ وہ صرف آپ کا ٹائم ضائع کرے گا بس یہ آجی آیاز صاحب ایدرہ باس سے آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں میں سوالیکم سیر سوالیکم سیر لی ہوئے تھے مطلب آپ کے کہنے سے پہلے ہی میں نے لی ہوئے تھے سبسکرائب کرنے کے لیے تمہیں اس کے کتنا ٹائم سرف کے سرف جی آہ سرف کی تو آج میرا خیال ہے رائٹ آہ اس کی آخری ڈریڈ تھی نا تو آپ نے آہ کل آخری کال تو ایکس ہو کے کھلے گا یہ نا یعنی کہ یہ ختم ہو جائے کال تو اس کے ٹریڈنگ نہیں ہے آج یہ آخری دن تھا اور کال ٹریڈنگ میرا نہیں خیال کال ٹریڈنگ ہوگی اس کی یہ تو اگر کال ٹریڈنگ چلے اگر آپ نے اس کے رائٹ شیئر سبسکرائب کرنے ہیں تو آپ نے دس سرف پہ اس کے ساتھ جمع کروانے ہیں نا فی شیئر کے حساب سے یہ تو آپ اللہ کا نام لے کے جمع کروا دیں آگے آپ کا مقدر نصیب جب یہ پینتیس چالیس دن کے بعد جب یہ آئے گا آپ کے اکاؤنڈ میں تو اس ٹیم آہ بس ہی دعا کریں کہ جو ریکلر سٹاک ہے وہ چال پانچ رفے اوپر ہی ٹریڈ کر رہا ہوئی ہے تو وہاں پر آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو یہ لانگ ٹرم کے لیے یہ سٹاک اچھا ہے یہ یعنی کہ چھ مہینے سال کے بعد آپ کو سرویس اچھی جگہ پر نظر آئے گا یہ اچھا گروپ ہے یہ آج جی علی ایدر صاحب آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں میں سر یہ پوچھنا تھا کہ کوئی سکریپ فیفٹی مووینگ ایوریج اور ٹونٹی مووینگ ایوریج جو ہے اس کی اکٹھی سپورڈ لیتا ہے تو اس کا چانس شروع کرے گا اور دوسرا یہ کہ میک پیک جو ایک سوال پوچھے نا ایک سوال باتا کہ سب کی نمبر سب کی باری آجائے آسر یہ جو مووینگ ایوریج ہوتے ہیں نا چاہے کروس کریں چاہے کروس نہ کریں ان کی بیس پر کبھی بھی کوئی سٹاک نہیں لیا جاتا یہ ٹھیک ہے جو بھی مووینگ ایوریج دو لگائیں چاہ لگائیں تین لگائیں جو اصل چیز ہوتی ہے وہ کینڈلز ہوتی ہے کینڈل سٹینکس کینڈلز کے پیٹرن ان پر آپ اپنی کمانڈ حاصل کریں ان کی بیس پر ہم کو سٹاک لیتے ہیں باقی یہ جو مووینگ ایوریج ہوگے انڈیکیٹر ہوگے انڈیکیٹر میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں انڈیکیٹر صرف آپ کو انڈیکیٹ کریں گے ڈریکشن بتائیں گے یہ منزل کام پر ہے جہاں منزل کی جگہ جو ہے وہ آپ وہ الیت ہے کئی اور جگہ ہے منزل کی یا الپتہ ہی در ادھر آپ کو گمہ پھر آگے منزل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے یہ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پر مری کا بورٹ لگا ہے یا جہاں پر کراچی کا بورٹ لگا ہے تو وہیں پر کراچی آ جائے گا وہاں پر کراچی نہیں آئے گا اس طرف مڑیں گے تو آپ کو کراچی آئے گا یہ والا ایسے مڑ کے جائیں گے پھر آگے کوئی اور انڈیکیٹر ہوگا وہ کہے گا ادھر مڑو ادھر مڑیں گے تو پھر جا کے چلتے جائیں گے چلتے جائیں کہ یہ آخر میں جا کے منزل آئے گی یہ تو انڈیکیٹر جتنے بھی یہ چاہے موونگ ہے جتنے بھی ہیں وہ سارے آپ کو سیر ڈیریکشن بتائیں گے آپ نے بس ان کی ڈیریکشن پر چلتے جانا ہے یہ آجی عمر صاحب آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں آجی محمد عمر سار دوبارہ انمیوٹ کریں آپ اسلام علیکم آپ کو آواز آ رہی ہے ملی قضی صاحب جی جی بولیں ہلو جی عمر صاحب آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے صاحب کو سوری میں اصل میں سفر میں تھا لیکن میں آپ بھی کلاس دینا چاہتا تھا قضی صاحب میں نے کل جس طرح آپ نے میں بتایا تھا برچر کہا کہ اپر لوگ پہ آپ اس کو بائی کرو تو کل میں تھوڑا لیٹ ہو گئے تھا لیکن آج گلتی گر بیٹھا ہوں دوبارہ اس کو اپر لوگ لگا تو میں نے اپر لوگ پہ سٹاپ لگ اس کے ساتھ اس کو بائی کیا لیکن اس کا لوگ ٹوڑ گیا آج تو وہ تو کافی نیچے گر گیا مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا اپر لوگ کے بعد مجھے تھا اپر لوگ لگ گیا تو بند رہ گا ایک دن کے لیے تو وہ تو تقریبا تقریبا کوئی بیس روپے نیچے آگیا آپ نے آج کی لوگ سے شاید آپ کو میں نے ویڈس ایپ پہ بھی میسیج کیا تھا بتا دیں کہ اس کا کیا کرنا چاہیے آج ہمار پہ اسی طرح ہوتا ہے نا اگر آپ خود سے ایڈونچر کریں گے نا تو یہی کام ہوگا نا تو کوشش کریں کہ جو میرے میسیج آتے ہیں بائنگ کی اگر بائنگ ایلرٹس آپ کو آ جاتے ہیں کسی بھی سٹاک کے بارے میں تو آپ وہ سٹاک لینے کی کوشش کریں خود سے ایڈونچر کرنے کی کوشش نہ کریں برجر اگر میں نے اس ٹیم بائے کروایا تھا پرسو کل بلکہ اور ساتھ یہ سٹاپ لاؤس بھی آپ کو لگوایا تھا وہی ٹوک ہے سٹاپ لاؤس بجان چھوٹی یہ وہ اس نے ہمیں چیٹ کیا تو آج پھر اس نے اور چیٹ کیا آپ لوگوں کو اوپر کا لوک رکھا کے نیچے جا کے مار دیا اس کو یہ تو بہتر یہ ہے کہ ایسے سٹاک سے فیلال وقتی طور پر جو ہے نا آپ جان چھوڑائیں اور فریش بائنگ سے اس کو آوائیڈ کریں اگر آپ نے نیچے کے لیول پر لیا ہوتا سیر پے کا جو لیول تھا جہاں پر ہم بتاتے تھے وہاں پر اگر جس نے لیا وہ بشک پڑا رہے ہیں ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو یہاں پر فریش بائنگ کر رہے ہیں وہ ہر سورج جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے بلکل آوائیڈ کرنا ہے اور بڑے طریقے کے ساتھ چلے اگر اپر لوگ پر بائی کیا بھی تھا تو ایک پیسہ نیچے رکھے یا دو تین روپے نیچے رکھے ہر سورج سٹاپ لوس لگانا تھا یہ یہی دیکھ لیتے کہ کل جب ہم نے بائی کروایا تھا دو سو پینتیس روپے نانوے پیسے پر دو سو بتیس کا ہم نے ایک سو بتیس کا سوری ہم نے سٹاپ لوس لگوایا یہ آج اگر آپ خود سے بائی کر رہے ہیں تو تین روپے نیچے کم سٹاپ لوس تو لگائے نہ کہ اگر یہ نیچے آ جائے تو یہ تو مارکیٹ ایسے ہی آ مارکیٹ تو آپ کو سرپرائز دے گی آپ کو بلکل چونکا دے گی جیسے آج آپ چونگیں ہوں گے بلکل کہ اوپر لگا اور پھر نیچے آگیا اور آپ پاس جو انا نیند بھی آپ کے جو انا صحیح کر کے نہیں آئے گی وہ برجری چلتا رہے گا اور صبح صبح آپ اٹھیں گے کیا پتہ نہیں کیا بنے گا یہ تو اس طرح کہ جب ایڈونچر کیا جاتے ہیں تو یہ کام ہوتا رہتا ہے بہرحال کوشش کریں کہ اگر یہ اوپر ہوتا ہے آپ کے ریٹ کے برابر تو تھوڑا نکالیں اس کو نکلنے کی کوشش کریں یہ جی ندیم صاحب آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں جی اسلام علیکم قائز صاحب قائز صاحب پہلے کسی صاحب نے ایمیریٹ کے بارے نے پوچھتا مجھے یہ پوچھنا ہے انہوں نے آج انونس کیا ہے ون فورٹی ایٹ شیڈ دینے کا اس کی ڈیٹ ہے بارہ اکتوبر لیکن اس کی جو ای پی ایس آئی ہے وہ مائنس سیون آئی ہے تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ اس میں ہم مطلب اس کو لے سکتے ہیں کیونکہ جی بلکل سر ابھی تو ڈیٹ اس کی دور ہے نا جب ڈیٹ قریب آئی گی تو پھر دیکھیں گے کہ کیا پوزیشن ہے نا ابھی ہو سکتا یہ بیس روپے اٹھانہ بیس روپے تک چلا جائے کیونکہ اگر انہوں نے جو رائیڈ بتائے ہیں ڈائیڈ پر پریمیم کے ساتھ اور دس روپے فیس ویلو ساڑھے بارہ روپے کا تو آپ کو عالموس یہ پڑ جائے گا یہ جو نا یہ آپ کا میریڈ تو کم از کامی اس کو میرے ساب سے سترہ اٹھانہ روپے پر جانا چاہیے تب وہ اس قابل ہوگا کہ اس کے رائیڈ شیئر کوئی سبسکرائب کرے یہ اگر یہ یہی باری گھنگتا رہا پندرہ روپے چوتہ پندرہ روپے پھر تو کوئی صورت ہی نہیں ہے نا ہی کوئی اس کو رائیڈ شیئر کو سبسکرائب کرے گا یہ تو فیلال تھوڑا سبر کر جائے اس کے بعد دیکھیں گے پھر یہ آجی اسکندر صاحب آپ کو انمیوٹ کروں میں آجی اسکندر صاحب جلدی جلدی انمیوٹ کرے تھا کہ جی اسلام علیکم سلام جی والیکم اسلام سلام میں پوچھنا چاہ رہا تھا ڈبلیو ٹو ایل میں میں چاہ رہا تھا انویسمنٹ کے پرپس کے لیے تو ابھی انٹری کروں یا ابھی تھوڑا سا ویڈ کار دوں بلکل انٹری آپ لے سکتے نا لیکن انٹری کریں کا طریقہ ہے نا ہمیشہ جب ہی کسی سٹوک انٹری کریں تو ہمیشہ سمال کونٹیٹی کے ساتھ آپ نے سٹارٹ کرنا یہ چھوٹی کونٹیٹی چھوٹی کونٹیٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پچاس لاکھ رپیہ ڈبلیو ٹیل کے اندر ڈالنے کے لیے تو آپ صرف دس پرسنٹ اس کا ڈالیں یعنی پانچ لاکھ سے آپ اس کے اندر پہلی انویسمنٹ کریں یہ پھر اگر جو ہے وہ اوپر چلا جائے تو اس کے اندر ایڈ کریں اگر وہ نیچے آ جاتا ہے تو پھر بلکل چھیڑا چھیڑی نہ کریں پھر چھوڑ دیں پھر اس کو اس کے حال پر یہ آجی کمران بیگ صاحب ہے آپ کنمیٹ کروں میں جی اسلام علیکم صاحب والیکم السلام سوری جی میں سب میں فڑا سا میرا کوئی سکیلی فڑا تھا ہٹ گئے ہیں میں آپ کی فیوڈی بعد میں دیکھتا ہوں لیکن لائیو بہت کم کم ہے آپ سے وہ پاتا ہے انشاءاللہ آپ کی اسے گائیڈین سے جو آپ وہ بنا رہے ہیں آج کل ٹیکنیکل اس سے بھی بڑا فائدہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ کافی اس انتظار میں کہ کب آپ کا کورس آئے اس کو بھی جائیں کریں تو سر باقی تو معاملات ہیں انشاءاللہ ہم اچھے جا رہے ہیں آپ کی گائیڈین سے ٹھیک چل رہے ہیں ایک وہ پنگے میں فس گیا ہوں وہ بھی میری اپنی غلطی ہے کہ میں نے وہ سٹاپلا سے دھیان نہیں دیا وہ ایکسائیڈ اس میں ذرا گائن دے ذرا گائن کر دے کہ کیا کریں اس میں ابھی کیا صورت دیالہ ہو گئی کب تک ہوگا کیا ہو سکتا ہے پاسیلیٹی کیا ہے سر ایکسائیڈ جو ہے نا فیلال جہاں پر یہ آکے کھڑا ہو گیا یہ ٹھیک ہے اس کا لیول جو ہے نا اب یہاں سے مزید نیچے نہ آئے بس یہ جو 390 کا لیول ہے یہ کافی اس کی اچھی سپورٹ ہے یہاں پر یہ اور اگر آنے والے دنوں میں یہاں سے یہ 390 سے کھسکے 380 تک آ گیا تو پھر بڑے آرام سپون سے یہ 360 رپے پر جا کے یہ رکے گا یہ ٹھیک ہے تو فیلال آپ اس کا تھوڑا 5 رپے تک انتظار کر لیں 5-10 رپے اگر یہ 380 رپے سے نیچے آنے لگے تو ایک دفعہ نکل جائیں پھر 360 رپے پر آئے تو وہاں پر پھر ایڈ کریں اس کے اندر پھر نہ چھوڑیں پھر اس کو ٹھیک ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ آجی اسمان علی صاحب آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں میں بحرم کروں یو م وجود اس کے بات بے خرق سائم ان میں سکر اکساب happy تحکیائی اس کے اندر ان یو کھو کے اندر انسان اپنے سیکھوڑیho مقرد سے آپ从 مرد آپ کے پاس کے اندر ان possibility ہ چاہ sweaking crash جی اسمان بھائی انڈیا کی مارکیڑ سے ہماری مارکیڑ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے انڈیا کا اور ہمارا اس طرح کا مقابلہ نہیں ہے اکانومی کے لیاز سے ہمارا اور قیادت اور ان کی قیادت میں بھی بڑا فرق ہے یہ اس میں جو ہے نا سر بالکل آ سکتی ہے مارکیڑ جتنی کریکشن یہاں پر لے گی مارکیڑ اتنی اوپر جائے گی یہ آپ سمجھ نہیں ہے جتنا سپرنگ کو دبائیں گے یہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا سپرنگ کو جب چھوڑتے ہیں اس طرح سپرنگ اوپر جاتا ہے یہ جو آپ کا سپرنگ ہوتا ہم نارمل کی بات کرو یہ یہاں پر مارکیڑ جتنا زیادہ ٹائم یہاں پر لگائے گی اتنی تیزی کے ساتھ مارکیڑ اوپر جائے گی ابھی تقریباً ڈائی مینے ہو گئے ہیں اگر ڈائی مینے اور مارکیڑ یہی بھا رہی تو جتنی سپیڑ کے ساتھ پھر اوپر جائے گی نئے مارکیڑ بنائی گی یہ میں آپ کو بتا دو یہ یہ وقتی آپ لوگوں کو آپریشن میں ڈالنے کے لیے اور یہ سارا کام ہو رہا ہے اور اس میں کوئی ریزن نہیں ہے کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا یہ مارکیڑ کے کریکشن فیس چال رہی ہے جس طرح میں نے کہا نا کہ موت کسی کو آ جائے کوئی مر جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو کرونا ہو گیا ہے یا اس کو فالج ہو گیا یا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا یا فلانا ہو گیا یہ اللہ کی مرضی بس سمپل سی بات یہ ہے کہ اس کی موت کا وقت مقرر تھا اور یہ بانا بانا یہ ابھی مارکیڑ کی کریکشن ٹائم چال رہا ہے اور یہ کریکشن کمپلیٹ ہو گی میں انہا ڈیر لگے گا ابھی اس میں کریکشن کمپلیٹ ہونے میں اس کو آپ ایم ایسی ای کا بانا دیں فورن سیلنگ کا بانا دیں ڈالر انکریز ہونے کا بانا دیں جو مرضی بنا لیں یہ بانے ہم لوگوں کے لیے جیسے ہم موت کے بانے بناتے ہیں نا وقت مقرر ہے کریکشن کمپلیٹ ہونے کا بھی وقت مقرر ہے جو ہی کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ سارے چیزیں ختم ہو جائیں گے پھر آپ کے ڈالر بھی نیچے آ جائیں گے خبریں بھی اچھی ہو جائیں گی سب کی اکانومی میماری بہتر ہو جائے گی سب کچھ بہتر ہو جائے گا آپ کو لگے گا پاکستان پتہ نہیں آ دن دگنی اور رات پر چگنی ترقی والے بنزل پر پہنچ کیا یہ یہ اس کے بعد رہیں گی خبریں جب مرکٹ پہلے اوپر جائے گی یہ آج ہی ممتاز علی صاحب کا باس آپ کو انمیوٹ کروں میں اسلام علیکم سر جی والے سر جی ڈی ایس ایف ڈی ایف ایس ایم کے بارے میں بتا دیں کافی نیچے آ گیا ہے چھے پانچ ری پہ ساٹھ پیس سکتر پیسے کی ریکیورن بائیں گیا سر روز ہی آپ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کل کیا بتایا تھا میں نے اس کے بارے میں آپ کو کل تو ہولڈ کا ہی بولا ہوں گا بس ہولڈ کا بولا فیلار ہولڈ ہی کر رہا بنے گا اس کو نا یہ نیچے آ گیا تو آپ لوس میں آپ کی طرف بیچیں گے اس کو نا دیوان فاروق اس کو جو ہے نا سپننگ کی میرا خیال بات کر رہے تھے اب کل بھی ہاں سپننگ میل چار پیسی پیسے جو نا آج یہ موو کر رہا ہے یہاں پر تو یہ آئے گا رکے گا جا پر یہ تقریبا ساڑھے چار پہ پر جا کر یہ رکے گا یہ اور پھر وہاں سے یہ اوپر نکلے گا یہ تو ساڑھے چار پہ تک آپ اس کا انتظار کریں اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے یہ آہ اول تو کوشش کیا کریں کہ خود سے بائنگ نہ کیا گیا جو آپ کو ہم بائنگ کرواتے ہیں اللہ کا شکر کر کے وہ چھپ کر کے وہ سٹاک لے لیا کریں پہلے سمال کونٹیٹی میں لیں پھر اس کے بعد جب ہم کہیں ایڈ کریں یا پروفٹ دے تو اس کی طرح پروفٹ ٹیکنگ کر لیا کریں یہ خود سے لیں گے تو اس طرح کے فسے رہیں گے سٹاک کے اندر یہ آجی جوید اکبال صاحب آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں میں آجی جوید اکبال صاحب آہ تسلیم احمد صاحب آجی سلام علیکم صاحب جی جی جنرل ساکت فیسن ہے وہ دور کرنا چاہتے ہیں جی 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 آپ کے جو اگر آپ کو ایلیٹ ویسن جاتا ہے کہ بیٹنو فریش بائنگ کرنٹ پوزیشن تو ایک ٹوہوگت تو انڈکس نیچے آ رہا ہوتا ہے یا نیگٹیا اس میں ہوتا ہے لیکن اگر ہمارے پاس کچھ اس طرح اس طرح خون جو کہ اچھا ہماری نیگٹی ہو لیکن وہ کوشش کریں اگر آپ میرے گروپ کے اندر موجود ہے نا تو پھر آپ جس میں آپ کو میسیج کروں نا یہ سٹاک بائے کریں بس وہی بائے کیا کریں اس کے اندر رسک کام ہوگا یہ والا سٹاک اور چرنے کے جانس زیادہ ہوں گے اس کے یہ خود سے آپ بائیں کریں گے تو پھر فائدہ نہیں ہے نا پھر خود سے بائیں کریں گے پھر وہ پتہ نہیں آپ کس ریٹ پر کوئی سٹاک لے رہے ہیں پھر آپ فسیں گے اور پھر کہیں گے کہ یہ میں نے لیا تھا سٹاک اور یہ ہو گیا کام نا تو بہتہ رہا ہے کہ خود سے کوئی سٹاک بائے نہ کریں اب جب تک آپ سیکھنے کے مرلے میں یہ آجی تسلیم احمد صاحب آپ کو انمیوٹ کروں میں اسلام علیکم سر اچھا سر یہ صرف اس چیز کا بتانے اپنا ایڈ پر جو بیٹری ہے اس نے ڈیویڈنڈ اور بونس شیئر جو نا کتنے کتنے دیا اور کب تک آئیں ہمارے سر کتنے دیا ہے یہ تھوڑا سا کام آپ خود بھی کار لیا کریں نا کیسی سٹاکس ویب سیٹ پر چلے جائے وہاں پر آپ یہ خود بھی دیکھ لیں کتنا دیا بونس یا ٹیویڈڈ نا اب یہ چھوٹے چھوٹی چیز ہے تو کام اس کام آپ کو دیکھنا آنی چاہیے نا آجی عبدالعدود صاحب آپ کو انمیوٹ کیا ہے اسلام علیکم سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ پہل میں نے لیا ہے تیتیس سر پیسے اوپر نا تو سٹاپ لوس لگانا یا ابھی اس میں ویٹ کریں سر پہل جو نا فیلال بیچنے والا نہیں ابھی اور نیچے آئے گا تو آپ نے اس کے اندر اور ایڈ کرنا ہے پہل کے اندر یہ یہاں پر پہل بلکل ٹھیک ہے اٹھائیس سر پیسے لے کر بتیس سر پیسے کا درمیان درمیان پہل جو ہے یہ بلکل سیف سٹاک ہے یہ تو یہاں پر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اور لے یہاں پر پہل آپ یہ صحیح اپنے بائنگ زون میں آ رہی ہے آہ جی امران صاحب آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں آہ جی امران صاحب جی بولے سر جی میں نے زیادہ تر انویسمنٹ جو ہے نا وہ آٹو موبائل سیکٹر میں کی ہے نا سر تو یہ تقریباً بیس پرسنٹ نیچے آگئی ہے تو آپ ٹھوڑے سر فیلال جو ہے نا آپ کا یہ آٹو موبیل سیکٹر جو ہے یہ چلے گا یہ آگے نا مارکی ٹھیک ہوگی ان کے سب کے ریزلٹ اچھے آئے ہیں اور یہ سیکٹر آپ کا اچھا پر فورم کرے گا یہ تو آپ ہن سٹاک کو ہولڈ کریں فیلال وقتی یہ لاؤس میں بڑا سا آپ صبر کریں مارکیٹ جو نیچے آئی ہوئی ہے نا تو جو ہی مارکیٹ بہتر ہوگی تو یہ چلیں گے یہ آجی راوی کمار سب آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں میں سب سے پہلے سب آپ کا سمجھانے کا طریقہ اور جو مطلب آپ knowledge شیئر کرتے ہیں وہ بہت تھی مطلب سر کام آتی ہے اور سر میرا سوال ایکچولی آپ سے یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس half million ہے اور وہ ہم long term کے لیے invest کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ایک کی سٹاک میں ڈالیں یا کم سے کم دو میں ڈالیں اگر ایک یا دو جو بھی ہیں وہ کون سے ہیں اگر آپ جو سجیسٹ کریں گے جی سر بہت بہت شکریہ سر اس لیے نا کہ آپ بلکل پانچ شگر لاکھ کی آپ کے پاس investment ہے تو آپ دو سٹاک لے سکتے ہیں دو میں لینے میں پروبلم ہی ہے لیکن دو سے زیادہ نہ ہو یہ نہ ہو کہ دو کے بجائے آپ پانچھے لے لیں کوئی سے بھی دو سٹاک لیں اور پہلے ہمیشہ small quantity سے آپ کوئی بھی سٹاک لیں فیلال مارکیٹ جیسے نیچے آ رہی ہے اور جیسے سٹاک جو نا وہ ڈسکاؤنٹ ہو رہے ہیں تو فیلال تھوڑا سا صبر کریں آپ ہفتہ دس دن پندرہ دن صبر کریں گے تو یہ سٹاک اور بھی نیچے آنے کے ان کے چانس آئیے تو آپ کو اچھے جو ہے پچیس چھبیس روپے پر آ جائے سوری یہ پہل جو ہے یہ اور ویف آپ کٹھانا پر آ جائے ہم ریلی سٹیل اٹھتیس انتیس روپے پر آ جائے ڈیبلو ٹیل آپ کا ڈائی روپے پر آ جائے اس طرح کے اگر سٹاک کہ آپ کو انمیت کر رہا ہوں میں السلام علیکم السلام علیکم السلام میں سات پچانوے میں پرسوں کل اوپر جانے لگا آٹھ بانوے میں نے پچاس آر بیچے پچاس آر لے لیا آٹھ پچاس میں آج وہ سارا دن ہے یعنی کہ کبھی دس پیسے نیچے جاتا تھا اوپر جاتا تھا گھومتا رہا وہ یہ آب والی بات آپ نے ایک ہفتے پہلے بات کی تھی کہ بندہ واشروم جاتا ہے واپسی آتا تو سٹاک گی رہا ہوتا ہے میں واشروم گیا اور آخری دو منٹ رہ رہے تھے میں نے کہا یار اس کو دیکھ ہی لوں آخری دو منٹ ہے یہ کہاں بند ہوتا ہے انہوں وہ ایسا گھرایا بیس بیس پیسے کر کے نکے میں میں نے کہا یار واشروم ہی نہ جاتا میں شاید نا اور وہ پھر جا کے اس کا پچاس پیسے پہ ریڈ سیٹ ہوئے وہ کوئی اس میں گیم ہو رہی ہے کیا ٹکر ہے پہلے لاس میں بیچا تھا اور پھر فس گیا اس میں اس طرح ہوتا ہے نا پھر اس کو طریقے سے بائی کیا جاتا ہے نا ابھی کوشش کریں کال آپ کے برابر میں تقریباً یہ گھوم رہے تو ایک دفعہ پروفیٹ ٹیکنگ کریں یا اس میں سے ایک دفعہ نکلے آنے والے دنوں میں جب یہ آ جائے یعنی کہ جس لیول پر یہ تقریباً ساڑھے ساتھ اربے کے قریب قریب یہ آئے گا ساڑھے سات اربے میں پھر وہاں سے یہ واپس جائے گا صحیح کر کے یہ تو جو یہ ساڑھے سات اربے یا سات اربے ساٹھ پیسے اس کو ٹچ کریں وہاں پر آپ اس کو بائی کر لیں یہ اور پھر یعنی کہ وہ سیف ہو جائے گا یہاں پر اور پھر اس کے بعد یہ آپ کو لے کے جائے گا گیارہ بارہ روپے تک یہ فیلال وقت ہی آپ کو اوپر نیچے کرتا رہے گا تو اس لئے جو انا مارکیٹ جب تک ایسی ہے تو ایڈوینچر سے جو انا وہ دور ہیں آپ آج ہی سرف راش ایک صاحب آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں میں اسلام علیکم تو یہ پھر اپنے نئے ہائیس بنائے گا یہ تو جیسے یہ چال رہا ہے امید یہ کہ اگر مارکیٹ ہے تھوڑا سا اس کا سپورٹ کیا تو یہ نکل جائے گا یہ جی تعلیٰ فریز اب آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں میں اسلام علیکم مجھے بتائیے کہ ٹی پی ایل پی کے بارے ہیں کیا کیا جائے اس میں کرنے کے سماوڑ رکھ آج ہم نے سکسٹی ٹی پائنٹ ڈائن آئن کی تو وہاں پر آپ کو ایک دفعہ پروفٹ ایکنگ کرنی چاہیے تھی نا اب کال جو ہے اگر ٹی پی ایل پی آپ کو جو ہے نا یہ تقریباً آہ سکسٹی فائی پائنٹ ڈائن آئن تک لے کے جاتا ہے تو وہاں پر آپ اس کے اندر کوشش کریں اور کم اس کم سٹاپ لاؤس جو ہے اب آج جو ہے نا لیٹس سٹاپ لاؤس بنے گا سکسٹی ٹو پائنٹ ایٹ سیرو کا یہ جب تک یہ سکسٹی ٹو پائنٹ ایٹ سیرو سے اوپر اوپر ہے تب تک یہ بلکل سیو ہے اور اگر یہاں سے نیچے آکے ڈپ لیتا ہے بڑی ڈپ لیتا ہے تین چار تین چار رپے کی تو وہاں پر پھر ہو سکتا ہے یہ وہاں پر بائنگ بنے اس کی یہ تو یہ بہت زیادہ ولیٹائل سٹاک ہے اس کو بس اس کے مومنٹ کو دیکھتے رہیے آجی نوان صاحب ہے راؤس بنڈی صاحب کو نمیٹ کرو میں اسلام علیکم سر کیا آپ کے علیکم السلام شفاق کافی ٹائم سے لے کے رکھا ہوا ہے اور بس ریزلٹ سب کے آگے ہیں اس کا کوئی ریزلٹ کا بھی نہیں پتا اور یہ میرے بائنگ پرائس سے بھی نیسے جا رہا ہے تو کیا اس کا کی فیچر ہے یہاں سے آگے جانے کا یا بس جو لاز ہے اس کو بک کر رہے ہیں جی آجی نوان صاحب آپ بیٹر یہ نا پنڈی میں آپ رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ شفاہ جو ہے یہ آہ کوئی چھوٹا مٹا سپتال تو نہیں ہے یہ ایسا سپتال ہے کہ جو بھی مریض یہاں پر جائے تو اس کو اچھا خاصہ نچوڑ کے جو ہے نا یہ واپس بیچتے ہیں یہ تو اچھا خاصہ پیسہ ان کے پاس موجود ہے اور یہ چل جائے گا یہ ساڑھے تین سو روپے سے پہلے پہلے آپ نے بیچنا نہیں ہے چاہے چھے مہینے اور آپ کو لٹکا کے رکھے یہاں پر اگر چھے مہینے بعد بھی یہ سٹاک اوپر چلا جاتا ہے تو ساڑھے تین سو پر چلا جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کم مسکم نہ نہ کرتے ففٹی پرسنٹ آپ کو گین دے گئی ہے اور دیکھ آئیے آپ اس کو آہ زوم سیشن نمبر وان سیمٹی فائیف میرا گواہ رہے گا یہ زوم سیشن کے یہ جائے گا یہ سٹاک یہ آپ اس کے ٹینشن نہ لیں اور یہ بہت اچھا سٹاک ہے یہ ابھی جو ہے کسی نے مجھے ایک میسیج کیا تھا میرے یوٹیوب کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ایک سال پہلے تیس روپے سے پچاس روپے کے درمیان جو ہے نا اچھے سٹاک جو ہے اس طرح کی میری ویڈیو ایک سال پہلے کی ویڈیو ہے ایک سال کا ٹائم ہوا اس کو یہ اور یقین کرے کہ میں نے چھانٹی کر کے تیس روپے سے پچاس روپے کے درمیان جو پانچھے سٹاک نکالے تھے ان میں موٹے موٹے سٹاک کون سے تھے ایک سٹاک آیا تھا نیٹسول اس ٹائم نیٹسول کا ریٹ تھا تقریباً سنتالیس روپے کے قریب میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہوا یہ ایک سال پہلے والا جو نیٹسولہ سنتالیس روپے کا اور آج آپ دیکھیں وہ ڈیٹسور پر ہے اور اس دوران وہ تین سو کا ٹچ کر کے واپس آیا یہ کتنا پرسنٹ اس کے اندر گین ہوا یہ اس کے علاوہ ایک اور بھی کم از کم پانچھے سٹاک میں نے بتائی ہوئے ہیں کہ تیس روپے سے پچاس روپے کے جو اچھے سٹاک تھے یہ تو آپ وہ اگر ویڈیو دیکھیں اور ان میں انیلائز کریں کہ اس ٹائم جو ان کے ریٹ تھے اور آج ان کے جو ریٹ ہے ان میں کتنا فرق آ گیا یہ مور دن جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ان کے اندر گین آیا اور اگر کوئی سٹاک اوپر سے ہو کر نیچے آئے لیکن اوپر انہوں نے ٹچ کیا یعنی کہ میری ویڈیو کے بعد یہ تو ایسا ہوتا یعنی کہ ان کو ٹائم دینا پڑتا ہے ان سٹاک کو تھوڑا ٹائم دیں گے تو یہ بھی ہائی بنا کے نیچے آئیں گے یہ اور اگر آج کے دور میں میں کوئی ویڈیو بنا ہوں کہ دو سو روپے سے لے کر تین سو روپے کے درمیان تک زبردست قسم کے سٹاک تو ان میں شفاہ کو میں سب سے پہلے رکھوں یہ یہاں پر یہ آجی جوید علی صاحب میں آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں میں اور میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ سارے وہ ویڈیو ایک دفعہ ضرور دیکھیں گیار رہ منٹ کی ویڈیو ہے ٹوٹل یہ جی جوید علی صاحب جی اسلام علیکم صاحب علیکم السلام صاحب میری جو ہے نا ساڑھے تین لاکھ روپے کی جو ہے ٹوٹل انیسمنٹ ہے اس میں میں نے کچھ اے جی پی لیا ہوا ہے اور کچھ جو باقی جو پڑا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ چھوٹا گندارہ جو ہے وہ لے لو کچھ ڈسکاؤنٹ پہ آیا ہو تو آپ کیا رکیمنٹ کرتے ہیں آج بلکل لے سکتے ہیں چھوٹا گندارہ لے سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا صبر کریں اگر وہ سورپے سے نیچے آ جائے تو وہاں پر آپ جانے اس کے نرائیٹ کر لیں وہاں پر آپ اس کو لے لیں یہاں جائے گا آج اس کے مارکی ٹھوٹی ڈسکاؤنٹ کر رہی ہے تو آپ کا گندارہ آج اس کی کلوزنگ ہوئی ہے تقریباً ایک سو دس سر پیپر اور یہ یہاں پر اس کے ایک اچھی سپورٹ اگر یہ اچھی سپورٹ کو توڑ کے نیچے آ جاتا ہے تو یہ بڑے آرام سپون سے جو ہے نا آپ کو ایک جو ہے نا سور پیپر یا نائنٹی فائی پر جو نہ مل سکتا یہ تھوڑا سا لینے میں ذرا صبر کر جائیے آج ہی حسان صحیح صاحب آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں جو علیکم السلام جو سٹاک ہیں بھی آپ کے لسٹ میں نا تو وہ جو نیچے ہیں جیسے فوری جامپل ٹریڈ تو اس میں ابھی ہم لینٹرین یا بعد میں دن بعد میں جب دیں گے تو آپ کا میسیج آئے گا بائن جو میری ایک تو جو نا انویسمنٹ وری اگر لسک کیا بات کرے ہیں تو انویسمنٹ وری لسک میں اندر جو سٹاک بائنگ زون میں اگر موجود ہیں جو بی زیڈ کے حساب سے وہاں پر لکھا بائنگ سٹاک کا کون کون سا بائنگ زون ہے اگر وہ بائنگ زون میں یا بائنگ زون سے نیچے بھی ہیں تو ان کو آپ لے سکتے یہ لیکن اگر جو بائنگ زون سے نکل گیا اوپر وہ نہ لے آپ آجی ڈاکٹر آمیر سویل صاحب آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں اسلام علیکم صاحب علیکم السلام سر میں نے یہ پوچھنا تھا پی ٹی سی کے بارے میں ترہاں گائیڈ کر دیں وہ لیا تھا کوئی گیارہ اشاریہ ساتھ پہ تو اس کو ہولڈ کرنا چاہیے اس میں سے نکل جانا چاہیے سر پی ٹی سی جہاں پر یہ کھڑا ہے نا یہ تقریباً اپنی اچھی سپورٹ پر کھڑا یہ تقریباً دس سرپے پیسٹ پیسے پر نا اگر آنے والے دنوں میں اگر اس نے یہ لیول توڑ دیا دس سرپے پیسٹ پیسے کا تو یہ دس سرپے پر آکر رکے گا یہ وہاں پر اس کی ایک اچھی سپورٹ آئیے فیلال مارکیٹ ٹھوڑی ڈالٹی لگ رہی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اگر روڑ کر سکتے تو روڑ کریں آنے والے مہینوں میں یہ ریکوور کر جائے گا یہ لیکن ٹائم لگے گا کیونکہ اس کا فلوڑ بہت زیادہ ہے بہتر یہ ہے اگر میرے پاس یہ سٹاک ہوتے تو میں فوراں اس کو کسی اور سٹاک کے ساتھ سوچ کرنے کا سوچتا یہ وقتی سوچ نہ کرتا وقت اس کو بیج دیتا اگر یہی پی ٹی سی آٹھ روپے پر آ جائے تو وہاں پر اس جو سٹاک نیچے آ رہے ہیں کسی بھی سٹاک پر نظر رکھتا پیسہ پر پڑا ہوتا اس کو بیج کریے جیسے یونیٹی نیچے آ رہا ہے چونتیس روپے پر آ گیا اگر وہ اٹھائیس روپے پر آ جائے تو اس کا پیسہ میں یونیٹی میں ڈال دوں گندھارہ پچاسی روپے پر آ جائے اس کا پیسہ میں ادھر ڈال دوں لیکن یہ نہیں کہ اس کو اگدم بیچا تو اگدم لے لیا اس اس کو بیج دیں اگر یہ نیچے آ جاتا یہ خود نیچے آ جاتا آٹھ روپے پر تو اس کو بائی کر لے ادھر وائز جو اچھے جو سٹاک نیچے آئیں گے آنے والے دنوں میں وہاں پر آپ اس کو ریپلیس کر دیں گے تو آپ کا لاؤس بھی پورا ہوگا اور پروفٹ بھی کمائیں گے ہم آجی درمی صاحب آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں میں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ٹیلی میں آیا ہے ابھی یہ ہے اوپر جانے کی پنجائز جائے اس کو کیا کہیا جائے لیا ہوئے آپ نے ہی میں نے لیا ہوئے جس ریٹ پہ لیا ہے اسی ریٹ پہ کھڑا ہے جی آہ سر بلکل جو ہے نا ٹیلی جو ہے نا اوپر جا سکتا کیونکہ ابھی اس کا آئی پی آ رہا ہے نا سوپر نیٹ والا اسی کی ایک سبسیڈی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر جو ہے نا یہ تھوڑی یہ ریلی بنائے اوپر فیلال جو ہے نا جب تک اس کا میں قریب قریب کا کوئی سٹاپ لاؤس آپ کا بتا دیتا ہوں جب تک یہ تقریبا ساڑھے بائیس روپے سے اوپر اوپر ہے تب تک یہ بلکل سیف ہے اگر یہ ساڑھے بائیس کو بھی توڑ کے نیچے آ جاتا ہے تو پھر یہ دوبارہ وہ بیس اکیس کے لیول پر جو نا یہ پہنچ جائے گا یہ تو آپ اس کا سٹاپ لاؤس کم ایس کم جو نا وہ ساڑھے بائیس روپے لازمی رکھیں یہ آجی اختر رسول صاحب آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں میں آجی اختر رسول صاحب آجی اختر صاحب آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں میں آجی اختر صاحب آپ بولے آجی اختر صاحب آپ بولے آجی اختر صاحب آپ بولے آج یہ نیچے چلا گیا دوپیر کے بعد دیکھا ہی نہیں اس کا تھوڑا گائیڈ کر جائے بھی کیا کرنے ہیں سر فیلال تو وقتی اس کے اندر گراوٹ آئی ہے نا یہ جیسے آج مارکیٹ گری ہے تو یہ بھی جو نا نیچے آگیا یہ فیلال جب تک یہ تقریباً ایک سو پچیس روپے سے اوپر اوپر ہے تب تک تو یہ بلکل سیف ہے یہ اگر ایک سو پچیس روپے سے پھر یہ نیچے آیا تو پھر یہ دوبارہ ایک سو بیس ایک سو پندرہ لیول پر آ سکتا ہے نا تو اس کا فیلال جو ہے نا قریب کا کوئی سٹاپ لوس آپ رکھ لیں یہ جیسے ایک سو تیس روپے کا سٹاپ لوس رکھیں اگر یہ ایک سو تیس روپے سے نیچے آتا ہے وقت ہی آپ اس کے اندر سے نکل جائیں اور پھر دوبارہ یہ جب ایک سو پینتالیس کا لیول کروس کریں تو پھر دوبارہ اس کے اندر آپ انٹری لے لیں آجی عمر صاحب آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں میں آجی عمر صاحب سر ایسا ہر بائی کو لیا ہے تو پھر صاحب سارے دست کا لیا ہوا جی سر بائی کو فیلال جو ہے بائی کو چلنے والا نظر نہیں آرہا آپ اس کو فیلال بیشتیں اس کا پیسہ سمال کر رکھیں اور آنے والا دنوں میں جب آپ کو کوئی اچھر سٹاک ریکومینڈ کیا جائے گا آپ اس کے ساتھ پھر وہ اپیسے اس پیڑ دیں گے آجی عمر صاحب آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں میں اسلام علیکم والیکم السلام جی نبیل باہد مجھے سے جتنا پوچھنا ہے فر ایکزیمپل میں مجھے میں نے ایک شیئر رہید ہے ون ففٹی میں تو اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ون ففٹی ٹو پہ میں اس کا پروفٹ دو رو بھی لے کے نکل جاؤں اور سٹوپ لازز کا لگا دوں ون فورٹی نائن تو ایسا پوسیبل ہے جی سار بلکل پوسیبل ہے نا اگر آپ کا ون فورٹی نائن کو جارہ ٹچ نہیں کرتا ون ففٹی ٹو کو ٹچ کرے گا تو وہ آپ کا پروفٹ ٹیکنگ ہو جائے گی نا تو یہ کس طرح کرنا ہے یہ کوئی طریقہ بتا دیں گے طریقہ آسان ہے جب آپ نے ایک سو بچاس روپے کا بائے کر لیا تو ساتھ ہی آپ نے پہلے تو سٹوپ لازز لگا دے نا ایک سو انچاس روپے کا یہ ٹھیک ہے ایک ٹائم میں ایک ہی لگے گا یہ اگر آپ یہ پوچھ رہے کہ دونوں اٹھا ٹائم لگائیں دونوں اٹھا ٹائم نہیں لگیں گے یہ آپ پہلے سٹوپ لازز لگائیں ایک سو انچاس روپے کا لیکن اس دوران وہ نیچے نہیں آتا اوپر چلا جاتا ہے ون ففٹی ٹو کا تو آپ فوراں سٹوپ لازز جو ہے وہ کینسل کریں اور ٹیک پروفٹ یعنی سیل کا لگا کے اس کو بیچنے والی بات کریں یہ والی نا تو آپ کی ٹیک پروفٹ ہو جائے گی وہاں پر یہ آجی محمد عظیم صاحب حیصلہ بات سے آپ کو انمیٹ کرو میں آجی عظیم صاحب حیصلہ بات سے عبرار صاحب ہیں آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں میں اسلام علیکم اسلام علیکم آجی عظیم صاحب آپ بولیں سر ہم نے دو دن پہلے لیے دو شد اور گلہ حمد کے تو وہ نیچے جا رہے ہیں دونوں دن سے ایک ایک روپیاں کم ہو گیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کائن افتاتے ہیں اور سٹوپ لازز لگائیں ہم سر پھرحال ان کو نہ چھیڑے یہ اچھے سٹوک ہیں اور ان کی ریکاوری کے بہت زیادہ چانس ہے باقی سٹوک جہاں وہ کافی نیچے آئیں گے انشاءاللہ یہ بہتر ہوں گے یہ کافی نیچے ہی ہیں یہ آر ایڈی اپنے حساب سے ان کی کریکشن جو آلموس اینڈ ہونے والی ہے تو آپ نے ان کو گول کر کے رکھنا ہے امریلی کو بھی اور گلہ حمد کو بھی یہ کسی ٹائم بھی جو وہ تیز ہو جائیں گے یہ اور جن سٹوک سے آپ نے ریپلیس کیا ہوگا ان کی بھی عالت آپ نے دیکھی ہوگی وہ زیادہ نیچے آئے ہوں گے یہ جی ابراہر صاحب آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں میں اسلام علیکم جی جی وعلیکم سلام اچھا سر کوئی دن پہلے مارکیٹر تالیس دار پہ گئی تھی تو آپ نے بائن کروائی تھی ایک اوپ کی وہ تھرٹی دو پہ آ گیا تھا لیکن مارکیٹر نیچے آ رہی ہے اس کو اوپر گیپ لگ رہے ہیں وہ انتالیس بچے لگیا تو ایسے اینڈ آر ایس ایل ہے تو ان کا کہ انڈیکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اگر نہیں ہے تو کیسے مزید بائنگ کر سکتے جی سر ایک اوپ چاہنا ابھی دو دن پہلے بھی کسی نے پوچھا تھا اس کو بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک اوپ اچھا سٹوک ہے اس کے اندر بہت زیادہ بائنگ ہوئی ہے 32 روپے سے لے کر یعنی جب سے یہ چلا ایک اوپ یہ چلا تھا اگر میں بات کروں تو یہ اس نے ایک بریک آٹ دیا تھا تقریبا 27 روپے کا تو اس سے پہلے بھی جب یہ شروع سے چلنے کی کوشش کی تھی بارہ روپے سے اس ٹائم سے ابھی تھا کہ اس کے اندر بہت ہیوچ قسم کی بائنگ ہوئی ہے یہ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس کے اندر اتنی زیادہ بائنگ نظر آ رہی ہے یہ اس کو کئی اوپر لے کے جائیں گے ستر اسی روپے کے لیول کو اس کو جانا چاہیے ایک اوپ ان فیوچر جلدی نہیں جائے گا لیکن یہ چلا جائے گا یہی والیوم اس کو لے کے جائے گا یہ اور جیسے یہ جنοι گندی مارکیٹ میں بھی یہ اوپر جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہوں میں آپ کو بائے کروایا لیکن میں نے آپ کو باقی سٹاک تو ریپلیس کروایا لیکن ایک ہوں میں آپ کو ریپلیس نہیں کروایا یہ بتس روپے تک بھی آ گیا تھا جاتا چالیس کا میں نے بائے کروایا تھا بتس روپے پر یہ آ گیا تھا اور بور دن جو ریپر سن کا یہ لاؤ شو کر رہ تھا لیکن میں نے اس کو آپ کو نہیں کہا رہا اس کو اور کرے اور آپ کیونکہ وہ نظر آ رہا تھا کہ اس کا نیچے جانا کوئی فوس موو ہے اس کا اس کو اوپر جانا چاہیے یہ تو یہ ریکاور کر گیا آنے والے جنہوں میں یہ اور بھی بہتر ہو جائے گا تو آپ اس کو بالکل اگر فریش انٹری کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سمال کونٹیٹی کے ساتھ سٹارٹ کریں پھر جب یہ پینٹالیس کروس کریں پھر اور ایڈ کریں جب پچپن کروس کریں پھر اور ایڈ کریں ایسے کرتے جائیں بھی آجی سید جواد بھئی بھائیس روپے تک بڑا بھائیس روپے تک بڑا بھائیس روپے تک سر فیلال ٹریپل چیل آپ کا میرے ساتھ سے آ تو سکتا ہے یہ ٹھارہ روپے تک یہ جو ہے نا اور اگر مارکی نے اس کو سپورٹ نہ کیا تو یہ آ بھی جائے گا یہ اور وہاں پر آکے یہ رکے گا یہ آپ کا ٹریپل جیل یہ تو بہتر یہ ہے کہ یا تو یہاں سے آپ اس پر اندر نکلیں یا ساڑھے انیس روپے کبھی میں نے لیول بتایا تھا ساڑھے انیس روپے پر چانس ہے کہ اگر یہاں پر یہ واپس ریورس نہیں کرتا اور انیس روپے سے نیچے نیچے جو ہے نا یہ سوری بائیس روپے سے نیچے آنے کی کوشش کرتا اور اس سے نیچے کلوزنگ دیتا تو بڑے آرام سکون سے ساڑھے انیس پر جا کے رکے گا یہ تو وہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں اور یہ جو بتا رہا ہوں یہ ایسے ہی اگر مارکیٹ ایسی رہی تو یہ کیونکہ اس کے بزرگ جو ہے نا وہ نیچے کھڑے ہیں ساڑھے انیس روپے پر وہ اس کو بلا رہے ہیں اپنی طرف یہ اگر ایک تو بزرگ یہی پر ہی کھڑے ہیں اس کے ساڑھے بائیس پر اب کام پر یہ رکھتا ہے یہ جی عمران صاحب آپ بولیں سلام علیکم نبیل بھائی جی علیکم سلام ہلو جی جی سر بولیں نبیل بھائی ڈبلو ٹیل کے بارے ہم بتا دے اس کو ہولڈ کرنا یا اس کو نیچے جا رہا ہے اس کو کیا جی عمران پر ڈبلو ٹیل کا بتا چکاو نا تین ارپیس تین ارپیس تیس پیسے یہ سارا اس کا بائنگ زون ہے نا اس کے ٹینشن آلے ڈبلو ٹیل کے یہ ٹکل جائے گا آپ کا سٹر جی ارسلان صاحب آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں جی سر اسلام علیکم سر بندل آف ٹھینکس آپ نے ٹی پیل ٹیپ نے جو میں ٹیک پرابٹ کا کہا بہت اچھا رائٹ شیئر میں سے بھی بہت اچھا گین کیا تو اس کا آپ کیا کہتے ہیں موڈیم کا موڈیم کا فیلال یہ ابھی دیکھیں نا یہ اپنے اپ ٹرینڈ میں ہی ہے اور ابھی تو یہ تھوڑی سی کوریکشن کر رہا یہ ستائیس روپے سے یہ سلسل ڈاؤن ٹرینڈ میں ابھی چال رہا ہے نا اگر تو یہ جاب یہاں پر یہاں پر کھڑا ہو گیا یہ تقریباً اس کی یہاں پر ایک اچھی سپورٹ ہے یہ اگر یہاں پر رک جاتا ہے اس کی سپورٹ کھڑی ہے بیس روپے نو میں پیسے پر یہ اور ہو سکتا ہے کل کے دن یہ بیس روپے نو میں پیسے کوئی ٹچ کر کے واپس ریورس کر جائیے جو ہی بیس روپے نو میں پیسے کو ٹچ کرے اور آپ کو لگے کہ یہ دوبارہ ریکاوری کی طرف جا رہا ہے اوپر جانا شروع ہو گیا یہ تو وہاں پر جو ہے نا آپ اس کو لے سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے پھر اگر یہ اس کی کونسی ڈیٹ ہے ایکس ہونے کی اس سے پہلے پہلے اگر اس کے اندر ایک تیزی ریورس آ جائے دو ایک کینڈلز گرین کی بن جائے دو دو گھنٹے کی آپ لگا لیں اس کو پھر آپ اس کے اندر انٹریو لے سکتے ہیں یہ ایسے رسک اب یہ اصل میں مارکٹ سپورٹ نہیں کر رہی شاید اس وجہ سے یہ نیچے آ رہا ہے یہ جی آجی ہمزہ صاحب آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں بھے کازی صاحب میرا یہ سوال تھا کوئی ایسا شیئر بتائے گا جس میں پروفیل ٹیکنگ کی جائے میرا بہت زیادہ لوس ہو گیا میں جس شیئر کو بھی آت لگاتا ہوں نا وہ جب بھی نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے وہ مارکٹ کے کوئی بھی شیئر ہے جی ہاں صاحب اتنی جو ہے نا وہ اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو پرپر پتہ نہیں ہے کہ اس ٹاک کو کام پر بائے کرنا ہے یا بھی آپ کے پاس کوئی سٹاک پڑھا ہوئے یا کیش پڑھا ہوئے آپ کے پاس میرے پاس سٹاک پڑھا ہوئے یوسف کا یوسف پھر یوسف جو سٹاک ہے وہ تین ارپے چار پہ پانچ ارپے یہ اس کا بائنگ زون ہے یہاں پر آپ اگر نو ارپے پر جا کے اس کو لیں گے یا دس ارپے پر لیں گے تو زیادہ بات ہے آپ آگ کے اندر ہاتھ آ رہے ہیں ایڈی وہ ہائی ہوا ہے تو ایسے ایڈونچر سے دور رہیں گے تو آپ یہ جو گلہ کہا رہے ہیں کہ جس ٹاک میں آپ ہار ڈالتے ہیں وہ آپ کو لاؤس دیتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوتا یہ آپ فیل آ جانا یوسف سے آپ اپنے پیسے نکالیں اپنا کیش فری رکھیں میں آپ کو یہاں پر ریکومنڈ کروں گا ایک دو دن کے بعد آپ مجھ سے پوچھتے رہے میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ یہ سٹاک لے لیں آپ کو اگر فائدہ نہ ہوا تو پھر آپ بات کیجئے گا کہ جی میں نے آپ کے کہنے پر سٹاک لیا وہ میرا لاؤس میں جلا گیا ابھی جیسے بھائی نے بتایا کہ ہمارا ٹی پی آل بی ہم نے کل پرسو بائی کروایا تھا ایک سٹھ روپے پر آج ترے سٹھ اشاریہ نینانوے پر ہم نے اس کے اندر پروفیٹ ٹیکنگ کی یہ سٹاک لاؤس میں جائیں گے لیکن پروفیٹ میں بھی سٹاک آپ کے جائیں کہ برجر ہم نے بائی کروایا تھا ایک سو پندرہ روپے پر اور ہم نے پروفیٹ ٹیکنگ کی تھی تقریبا ایک سو پچھپن روپے کے راؤنڈ آباوٹ کم از کم چھتیس پرسٹ جو ہے نا وہ گین ہوا ہمارا یہ تو آپ کو جتنے بھی سٹاک ہم ریکومنڈ کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ہی کوئی سٹاک پکڑ لیں آپ سارے سٹاک تھوڑے تھوڑے کر کے لیتے جائیں اگر لوس ہوگا تو دو چار ایسے سٹاک ہوں گے جن میں آپ کو بہت زیادہ گین بھی ہوگا یہ لوس آپ کو صرف اس صورت میں ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ خود سے ایڈونچر کرتے ہیں یہ تو میرے گروپ میں آنے کا تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہے نا اگر میرے گروپ کے اندر آ کر بھی آپ کو لوس ہو رہے ہیں یا آپ کو پتہ نہیں چاہ رہا بائے کیسے کرنا ہے کس لیور پر بائے کرنا ہے کتنی کوانٹیٹی میں بائے کرنا ہے تو ہر صورت یعنی بار بار میں آپ لوگ اس سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ جب بھی کوئی سٹاک بائے کریں اول تو میری ریکومنڈیشن کے مطابق آپ لوگ بائے کریں اپنے جتنے بھی آپ نے اس سے پہلے ایڈونچر کیے ہوئے وہ بلکہ سائٹ پر کہہ لیں چھوڑ دیں جو آپ لوگ خود سے بائے سیل کرتے ہیں یہ یہاں پر ہم لوگ بیٹھ رہے ہوتے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کس ٹاک کے اندر بائیں بنتی ہے کس ٹاک کے اندر سیلنگ بان رہی ہے کس کے اندر نہیں بائے کرنا کس کے اندر سٹاپ لسٹ رکھانا ہے وہ پروپر آپ کو پتہ روز کے روز میری شیٹ آپ کے پاس آ جاتی ہے اگر لاؤس ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے پروفٹ ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے شو ہوگا یہ والا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ہم آپ کو بائے کروائیں گے کل کو ہم آپ سے کہیں گے کہ جی ہمیں اس کا نہیں بتا ہم نے بائے نہیں کروایا ہر وہ اس کا سٹاک جو ہم بائے کروائیں گے اور بائیں زون بتائیں گے اس کے جو بیچ والا ایوریج پرائس ہوگا وہ نکال کے ہم بتائیں گے کہ اس کی یہ ایوریج پرائس ہے اور اگر اگلے دن ہم نے اس کو بیچا یا دو دن بعد بیچا یا تین دن بعد جو بھی اس کی صورتحال ہے وہ شیٹ پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ تو اگر آپ اس کے مطابق چلیں گے تو میں آپ کو گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں اگر ایک سال پروپر آپ ہمیں فالو کریں گے تو آپ کو اچھا خاصا گین ہوگا یہ ہمیں بھی نظر آ رہا ہوتا کہ اوپر جا رہا ہے ہمیں بھی نظر آ رہا ہے آج برجر اوپر لاک لگا تو ہم نے آپ کو کیوں نہیں بائے کروایا یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کے در ٹرائپنگ ہو رہی ہے یہاں پر جو انہاں آپ کا اندر جانا بنتا نہیں ہے یہ بکسلے اوپر جا رہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے آپ نے بکسلے ہمیں کیوں نہیں بائے کروایا یہ یہ حال ہوا بکسلے کا آج زیرو والیم تا بکس لے گا لیکن وہ لوڈ لوگ پھر تھا کوئی باہر موجود نہیں تھا اس طرح ٹرائپنگ ہوتی ہے یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اس ٹاک کے اندر نہ ڈالیں جس کے اندر آپ کہیں فانس جائیں یہ تو ایسے میں کافی لوگ جب وہ پینک ہو جاتے ہیں یہ تو پروفیشنل جو انہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بچایا جائے کسی طریقے سے آجی کمران صاحب آپ کو انمیڈ کیا بولیں آپ جی اسلام علیکم قاضی صاحب فریش انٹری ہے آپ کے گروپ میں کافی دنوں سے میں آپ دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بڑی چیزیں کلیر ہوگی ہیں میرا یہ پوچھنا تھا کہ انویسمنٹ پوائنٹ آو ویو اور ٹریڈنگ پوائنٹ آو ویو سے جیسے کہ مارکٹ آج کل فیکچویٹ ہو رہی ہے تو یہ ٹائم انٹری کے لیے ٹھیک ہے یا سٹیل آٹھ دس دن میٹ کیا جائے سر فیلال جب تک مارکٹ کم از کم فورٹی سیون تاؤزن فائف انڈر سے نیچے نیچے ہے تب تو تو انویسمنٹ کا سوچے بھی نا نا اور ٹریڈنگ بھی بلکل بہت احتیاط کے ساتھ ٹریڈنگ کرنی ہے جب مارکٹ فورٹی سیون تاؤزن فائف انڈر کلے گی پھر ہم آپ کو خود کہیں گے کہ یہ بائی کرو وہ بائی کرو بائی بائی الٹ آتے رہے ہیں ہمارے اور آج کا جو میسے جا رہے ہیں وائیڈ بائنگ اور دور ہے اور اپنے جو رکھے ہوئے سٹاک فیلال وقتی ہولڈ ہی رکھی ان کو تو یہ والے میسے جائیں کہ ہمیں یہ ابھی فیلال دور ہے تھوڑی سی بائنگ سے یہ جی آئی فون کے نام سے آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں میں جی آئی فون ضریف صاحب ہے آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں میں جی سار اسلام علیکم والیکم السلام جی 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 سر علیہ تھا کل میں نے اپر اپر قیب پہ تو آج یہ بیچ نہیں نہ سکا تو آج یہ نیچے آگیا کیا کیا کروں اس کے ساتھ تو رات کو دو نفل بڑھ کے دعا کریں نا کہ ہو سکتا ہے جسا یہ اوپر نیچے ہو رہا ہو سکتا ہے کل بھی یہ اوپر ہو جائے اگر آپ کے ریٹ پر آ جاتا تو آپ اس کے اندر پوفیٹ ٹیکنگ کریں ایک دفعہ نکلیں اس کے اندر سے پھر بار بے اس کی پروپر سٹیڈی کے بعد جہاں پر بائنگ بنے گی وہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر اس کے اندر جو نا وہ بائنگ بنتی ہے یہ تب آپ اس کے اندر بائنگ کریں درواز اس کے اندر بائنگ نہ کریں آپ کیونکہ یہ تھوڑا رسکی ہوگی نا بار بار ہی اوپر نیچے ہو رہا ہے اس کی اصل بائنگ مندی تھی اسی روپے سے لے کر سو روپے کے درمیان جو ہم نے بائنگ زون بتایا تھا یہ وہاں پر آپ اس کو بائنگ کرتے ہیں انویسمنٹ پوائنٹ آف یو سے آپ وہاں پر بائنگ کرتے ہیں یا جہاں پر ہم نے ایک سو پندرہ روپے پر بائنگ کروایا تھا وہاں پر آپ بائنگ کرتے ہیں تو اگر یہ اوپر نیچے بھی کرتا تو آپ کے ریٹ سے تو اوپر ہی تھا نا اگر آپ اس ٹرے بھی بیج نہ سکتے ایک سو پچپین پر تو پھر بھی آپ پروفٹ میں ہی ہوتے ہیں یہاں پر فیلہ جو ہے اب اس کے لئے دعائی کریں کال دیکھتے ہیں اس کا کیا بنے گا یہ بہرحال یہ تو ہمارا آج کا زوم سیشن ٹائم مہارا پورا ہو گیا ہے اپنا بہت سارا خیار کہ مارکیٹ جو ہے تھوڑی سی جہاں پر رسکی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے جو ہے نا کیش کو تھوڑا سمالیں اور تھوڑی ہمیشہ تھوڑی کونٹیٹی سے آپ لوگ جو ہے نا وہ بائنگ کریں یہ زیادہ پیسے مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ آپ نہ ڈالیں اور کوشش کریں جس طرح آپ کو کہا جاتا ہے اسی طرح آپ فالو کریں اگر کہا جاتا ہے وائیڈ بائنگ تو خود سے بائنگ کریں گی کوشش نہ کریں کیوں آپ اپنا لاؤس کرواتے ہیں تو خود سے آپ لوگ ایڈونچر پہلے بھی کرتے رہیں اگر ابھی بھی وہی ایڈونچر کرنے تو پھر آپ جو ہے نا وہ پھر میرے گروپ کا آپ کو پروپر فائدہ نہیں ہو رہا یہ تو میں آپ کو اپنی گرنٹی سے کہتا ہوں اپنی پوری سٹیڈی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ پروپر کم از کم چھ مہینے سال جس طرح میں کہا رہا ہوں اسی طرح آپ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پورٹ فالیو گرین گرین بھی رہے گا اور آپ کو چار پیسے بھی بچیں گے ایک سال کے بعد ایک سال سٹاک مارکیٹ کے اندر کام کیا جا اور سال بعد ککھ بھی نہ بچے تو پھر تو آپ نے سمجھے پورا سال اپنا ضائع کیا ہے نا تو کیش بچانا یہاں پر سب سے بڑی مہارت ہے کہ آپ کا کیش ٹھوٹے نہ اپنا کیش سمال کر رکھیں یعنی کیش بچا رہیے وقتی لاؤس ہوتا ہے یا پروفٹ ہوتا ہے کیش آپ کا جو آپ کی ایکچل اماؤنٹ ہے اس میں فرق نہیں آنا چاہیے یہی سٹاک مارکیٹ کے میری تھا اگر آپ اس میں اپنی کیپٹل کو بچانے میں کمیاب ہوگے تو آپ سٹاک مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ بیتر رہیں گے اپنا بہت طرح خیال رکھیں مجھے قاضی نبیل کو زوم سیشن کی اس اپیسوڈ کے ساتھ اجازہ دیں اللہ حافظ